بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو بیک مائی چینل رزوان ہیلتھ ٹیپس تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ خواتین جن کو بواسیر ہوتی ہے اور کیا علامات ہوتی ہیں اکثر خواتین جب پریگنینسی کنسیو کر لیتی ہیں جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو اکثر ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کو پخانے کے ساتھ ساتھ بلڈ آنا شروع ہو گیا ہے یا بعض دفعہ وہ یہ بات کرتی ہیں یا یہ بتاتی ہیں کہ ان کو پخانے والی جگہ پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جلن کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس بات کو لے کر کافی حد تک بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں تو اس کی علامات کیا ہیں اور علاج کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آگے چل کر بتاؤں گا اگر آپ نے میرے چینل پر پہلی دفعہ ویزٹ کر رہے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے آپ کو سب سے پہلے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو اس میں بہت ہی عام سی بات یہ ہے کہ عام طور پر جب پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے تو اس دوران وہ بواسیر کی شکایت ہوتی ہیں تو آپ کے لئے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے عام طور پر یہ پکھانے کی نالی کے بالکل آخری حصے میں خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں تو ان کو ہم پائل کہتے ہیں یہ عام سی زبان میں ہم اس کو بواسیر بھی کہتے ہیں تو ان کے دو طریقے یہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اس مرض میں جو اہنا تکلیف ہوتی ہے اور مرض میں مبتلا ہوتی ہے ایک یہ کہ مریض کو پکھانے والی جگہ میں کچھ چوبن یا جلن کی شکایت ہوتی ہے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ قبض کی شکایت ہوتی ہے دوسرا یہ کہ کچھ خواتین یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کے ساتھ ساتھ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے پریگننسی ایک ایسی چیز ہے جس میں عموماً خون کا جو دورانیاں ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جیسے جیسے بچہ دانے کے اندر بچے کی گروت زیادہ ہوتی جاتی ہے اس وقت پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات پکھانے والی جگہ میں خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے مریض کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اکثر کسی کو پہلے آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا اور حمل کے دوران پہلی دفعہ ہی ایسی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو حمل کے ختم ہونے کے بعد جو یہ چیزیں ہوتی ہیں واپس ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور بعض میں یہ مسئلہ نہیں رہتا لیکن اگر کسی کو پہلے کچھ مسئلہ تھا اور حمل کے دوران یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں یہ امکان ہوتا ہے کہ حمل کے ختم ہونے کے بعد یہ مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور اگر ایسی کفیت رہتی ہے تو اس میں ڈاکٹر کو دکھانا اور پکھانے والی جگہ کا معاینہ کروانا آپ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بیماری اندرونی والی سائٹ پر ہوتی ہے اور اس میں معاینہ کر کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں اندر پھولی ہوئی ہیں یا نہیں تو ان کا سائز کتنا ہے چھوٹی ہیں یا بڑی اور یہ نالیاں درمہنے درجے کی ہیں یا زیادہ پھولی ہوئی ہیں تو اس صورت میں ان کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے اور جب آپ کو پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے آپ کی حمل جب ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پیٹ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے بعد میں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے لازمی کسی اچھے محالج کو چیک کروائیں جس سے معلوم ہوگا کہ یہ بواسیر کا ہی مسئلہ ہے یا پھر کچھ اور ہے تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اس طرح کی اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ